بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ صبح کو لگا لیتے ہیں اور رات کو اتار کر اور گلاس میں پانی ڈال کر اور دوائی ڈال کر اس میں رکھ دیتے ہیں تو جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت میں ہم نے جو ظاہری دانتیں وہ اتار لیے اور ان کو غسل دے کر دفنا دیا تو کسی نے کہا کہ یہ دانت بھی اب ان کے جسم کا حصہ ہیں ان کو نہیں نکالنا چاہیے تھا تو ذرا رہنوائی فرما دیجئے اس کا جواب سماعت فرما لیجئے کہ جو دانت تو امپلانٹ ہو جائیں فکس ہو جائیں چاہے وہ سونے کا ہو چاہے چاندی کا ہو چاہے عام میٹیریل کا ہو اس کو تو نہیں نکالنا چاہیے بلکہ یوں کہہ لیں کہ اس کو تو نہیں توڑنا چاہیے کیونکہ وہ ٹوٹ کر نکلیں گے تو ان کو نکالنا یا دانتوں کو توڑنا یہ تکلیف دے بات ہے یہ نہیں کرنے چاہیے اگر فکس ہیں اس سمیت ہی ان کو غسل دے کر دفنا دینا چاہیے اور وہ دانت جو کہ روزانہ رات کو اتار دیتے ہیں اور صبح کو دوبارہ اس کو اپنے دانتوں کے ساتھ تاروں کے ذریعے سے لگا دیتے ہیں ایسے دانت جو ہیں بارحال ہماری جسم کا حصہ نہیں بنتے ان کو ضرور اتار لینا چاہیے جیسے کہ کسی نے انگوٹی پہنی ہے اس کو اتار لیا جائے گا عورت نے اگر بوندے یا بالی یا ناگ میں کوکا جو کہ عرصہ دراز سے پہنا ہوا ہے ان سب چیزوں کو اتارا جائے گا ایسے ہی جو عارضی دانت ہیں ان کو بھی اتار لیا جائے گا اللہ جلل شان اسے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق مسلون طریقے سے غسل دے کر ہمارے مردے کو آخری سفر کے لیے روانہ کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں